اسلام علیکم ایرون بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن کون سوپ سردی آنے والی ہیں تو اس کے ویلکم کر رہے ہیں ہم سردیوں کا سوپ کے ساتھ آپ رو بھی ویلکم کیجئے سوپ کے ساتھ انشاءاللہ دیفنیٹلی آپ کو پسند آنے والا ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں چلتے ہم جلدی سے آپ ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ تین کپ پانی ہے اور اس میں میں شامل کروں گی لسن ہے تقریب اور 1 تیبل سپون میں نے باری باری چاپ کیا ہے آپ چاہے تو پساوا بھی شامل کر سکتی ہیں اور کیرٹ ہے یہاں پہ میرے پاس تین ٹیبل سپون کے قریب اگر ویسے آپ دیکھیں تو یہ ہے ہاف کپ کے قریب اور یہاں پہ میرے پاس ہے دھائی سو گرام جو ہے میرے پاس چکن ہے وید بون یوز کر رہی ہوں میں اب اس کی پاس چکن ہے اب ان تینوں چیزوں کو اوبلنے کے لئے رکھ دیں گے تب تک چکن ہے وہ اچھا سکھ ہو جائے اور گاجر جتیرے میں چکن ہوگا اور تین در میں گاجر بھی ہو جائے گی تو ہم اس کو فلیم پہ رکھتے ہیں تو ہمارا چکن ہے اچھے سے اوبل چکا ہے اور گاجرے بھی کل گئی ہیں میں فلیم کو آف کر رہی ہوں اور اب ہم اس چکن کو نکال کے سکھ کر لیں گے تاکہ ہم بھوٹی کا ریشہ کر سکیں تو سوپ کی لئے میں پاپڑی بھی بنا رہے ہیں تو پاپڑی جو ہے وہ سمپلی میرے روٹی جو ہم لوگ اپنے گھر میں بناتے ہیں وہی روٹی ہے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا اور جب آئل گرم ہو جائے اور ہلکی آج کے اوپر اس کو ہم فرائے کریں گے ہلکی آج کے اوپر جتنا فرائے کریں گے اپنی ہی ایک رسپی ہوتی جائے گی اور اس پہ کلر جو براون آ جائے گا تو دونوں سائیڈ اوپر تو ہم اس کو نکال دیں گے بلکل ایک کڑک ہو جائے گی تو جائے کہ پاپڑی جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں کہ کتنی کرنچی ہے بہت اسانی سے جو ہے یہ تیار ہوتی ہے بس اس کا دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے اس کو لو فرائے کرنی ہوتی ہے اب جس طرح گولڈن کلر اس کا آج ہے براون کلر تو آپ اس کو اتار دیں تو یہ ہو گئی ہماری پاپڑی اب ہم چلتے اپنے نیکس سٹیپ کی طرح تو یہ میں نے چکن نکالیا تھا اس کو میں نے شرد کر دیا ہے اب یہاں پر جو بچا ہے 3 کپ پانی ڈالا تھا تو یہ 2 کپ بچا ہے یہاں پر مزید 2 کپ پانی جو ہونڈ دیں اب یہ 4 کپ پانی تو اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی میں پس کارن میں ڈال دوں گی اس کے اندر 2 یسپون اس کو بھی ہم اس کے اندر یہ میرے پاسotion ہے تو اس مرکے تقریباً تقریباً 5 منٹ یہ جو ہے بعد 5 منٹ اس کو عمد آنے 4-5 کلٹ پکتے ہوئے ایک انڈا پھیکٹی ہے اور یہ ڈال رہی ہے اس کے اندر ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون میں پاس ہے سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں پاس ہے بلیک پیپر دو ٹی سپون میں پاس ہے اور اس کو مکس کر لوں گی اس کے اندر اچھا سا مکس کر لیا کوئی بھی لنپسنس کے اندر نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور جلدی جلدی دوسری ہاتھ سے اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ شملا ملچ ہے جیدنی میں نے گاجر لی تھی یہ ہاف شملا ملچ ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا یہ دال رہی ہے اس کے اندر میں اور جو ہم نے چکن شرد کیا ہوا تھا یہ وہ چکن بھی میں اس میں شامل کر رہی ہے اس کے اندر میں نے کچھ سوسس بغیرہ جو ہے وہ نہیں ڈالی کیونکہ اکثر سردیوں میں ایسا ہوتا ہے گلے بغیرہ خراب ہوتے ہیں تو آپ سوسسس کا الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر جن کی طبیت خراب ہیں وہ اس کو ڈائریکٹ بھی پیئیں تو یہ ڈائریکٹ بھی بہت تیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتا زبزر سے اس کا کلر ہایا بہت ہی مزیدہ اس کے پیش بھی بھی آری ہے بس اس کو ہم دو منٹ اس پر نہ پکائیں گے کیونکہ ہمیں شیبلا مرشہ بھی کچھی ہے تو دو منٹ سے اس کو کوک کریں گے اور ہمارا سوپ جو ہے وہ تیار ہے تو یہ دیکھیں ہمارا سوپ جو ہے بلکل تیار ہے میں اس کو ڈیش پر نکال لیا ہے اور ساتھ میں اس کے لماز بات بھی ریڈی کر دیا ہے یہاں پہ میں نے ایک بوئی کیا ہے ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں ساتھ میں اس کی پپڑی بھی ہے یہ بھی اپشنل ہے یہ آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ہے ساتھ میں اپنی چیکیزیں ہے یہ کسانے کے باتے ہیں اس کے ساتھ میں آلومائی بھی ہے میں اس کے لابے کیا ہے یہ لازمی آپ کو جو ہے وہ بنانا پڑے گا کیونکہ سوپ کے ساتھ مساپ، جو ہے جب تک جو یہکا ہے ہمارا سوے سوس چیلی سوس ہو اور ہمارا بینکر بھی نہیں جائے کب تو مازہ نہیں آتا یہ چیزیں میں نے اس کے ساتھ سیٹ کی ہیں یہ وینکر کے اندر جو میں نے ہری مرچے جو ہیں کاٹ کر ڈالی ہیں یہ دو سے تین گھنٹے پہلے آپ کاٹ کر اس کو رکھ دیں دو تین گھنٹے کے اندر یہ بلکل پرفیکٹلی جو ہماری سرکے والی چلی ہے یہ رڈی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں گے تا زبردہ سے ہمارا تیار ہوا ہے بہت ہی بہتری انشاءاللہ یہ دیفنیٹلی آپ کو پسند آنے والا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور مجھے ایک چیز اور ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کمنٹ میں یہ بتائیے گا کہ وہاں کتنی سردی پڑتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی